موسیقی السلام علیکم سواگر کرتے ہیں بلکام خشورا مدید آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل افانیک ٹیز میں ممیت کرتے ہیں سالوڑے ہوں گے خشورا ہوں گے چمانے بھی ہوں گے میں بلک اسکرات سال افغان اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں اچھا یہ لال چوکی یہ میں خیل سے وہ کشمیر سائٹ جو تھا لال چوکی ہی کشمیجر میں چکی جگا ہے لال چو پر ایک لاکھ دیکھنے پاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپپاپاکشاکت تو آج کر رہا ہوں گے لکھتے ہیں کسیر ہیں گے لکھتے ہیں آج کرنے کے برے مرشن اور مارڈوں کو ساکھتے ہیں آج کوئی کے لئے کھائیر ہیں اگر میں نے کوئی خوشر نہیں کیا فالوزا آنسٹرگرام اور بلک کو نائم in description ڈسکر پیم میں مل جائے گا لال چوک و دیوالی تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے لال چوک پر زبرز طریقے سے دیوالی منائی گئی ہے اور بہت بڑیا دیوالی منائی گئی ہے شاندار نظارہ تھا اور پاکستان کے لیے تماشا تھا دیکھتے ہیں شلی دیکھتے ہیں پاکستان کی جنتا ہے شلی دیکھوئے ساہی ہوں برداشت کر لو ہیلو فرینڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستان جیسے کہ آپ کو سپرینڈ پر نظر آئے یہ خوبصورت ویڈیو جو ہے سیری نگر لال چوکی ہے جہاں پر کشمیریوں نے ایک لاکھ دیئے جلا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیوالی مسلم کنٹریز میں ہو یا پھر نون مسلم کنٹریز میں ہر جگہ اس کو منانے والے لوگ موجود ہے سیری نگر کے اندر سے دیوالی کو منایا جانا پاکستان کی لیڈرشپ کی یہ دے کے ٹانگیں کامنے لگی ہے کہ اس کشمیر کے لیے اٹھتر سالوں سے پاکستان نعرے لگاتا رہا یونائٹیڈ نیشن میں گیا اوہ اسی بنائے کہ کشمیر ہمارا ہے لیکن جو جمہو کشمیر کی جو پبلک ہے انہوں نے ایک لاکھ دیئے جلا کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کشمیری اس وقت کیا چاہتے ہیں کشمیر انڈیا چاہتا ہے یا کشمیر پاکستان چاہتا ہے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس بات کے اوپر کافی ٹائم تقرار ہوتی رہی ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمان رہتے ہیں اسے کشمیر پاکستان کو دے دینا چاہیے لیکن انہی مسلمانوں نے دیوالی منا کر کہا کہ بھارت کے اندر ہندو مسلم سکھ حسائی سب ہیں جی بھائی بھائی عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زبردست رہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے دیوالی ہو کچھ بھی ہو ملک کا جو بھی اتحوار ہے وہ منانا چاہیے کشمیر کے جتنا ہمارے پاکستان کا بجڈ ہے نا جسٹ نرندر موڈی اتنا کشمیر کو بجڈ دے چودہ بیلین ڈالر بجڈ دیا وہ ان کے حالات جیسے بھی ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پانچ فروری یہ وہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن ادھر ہم جا کے دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے وہاں پر ویلمنٹ ہے کہ نہیں ہے گراوڈ ریلیٹیز کسی کو بتا ہوتی ہی ایک لاکھ دیئے کا مطلب ہے کم سے کم پچاس ہزار لوگوں نے تو جلایا ہوگا پچاس ہزار لوگ وہاں پر خوشی منا رہے ہیں دیویلمنٹ پر دیکھیں کئی چیزیں ہوتی نیگٹیو کئی ہوتی پوزیٹیو نیگٹیو تو ہر بندہ ڈسکس کرتا ہے پوزیٹیو یہ ہے کہ بھئی ادھر کے اوام خوش ہے وہاں پر ڈیویلمنٹ کے حساب سے سب کچھ جو ہمارا کشمیر ہے وہ ابھی بھی آپ کسی کشمیری سے بات کریں گا ہمارے ڈیویلمنٹ کے کام نہیں ہو رہے ہمارے یشو آ رہے ہیں سیری نگر لال چونک کی بات کریں یہ وہ چونک ہوتا تھا جہاں پہ ہر وقت سناٹا یہ وہ چونک ہوتا تھا جہاں پہ پتھر برسائے جاتے تھے چونک ہوتا ہر طرح کی ہر تالے یہاں سے نکلتی تھی آج یہ چونک ٹوریسٹ پوائنٹ بن گیا آج یہ چونک پہ ترنگے کی جو ہے لائٹس جلتی ہے دو دو بجے تک ٹوریسٹ ہوتی ہیں اور انڈیا کا یہ دعویٰ کہ میں اس کو دوسرا سوزی لینڈ بنائے گا انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہمپ انڈیا کے سوپر پاور بنائے گا کیوں یہاں پہ تک ٹوریسٹ ہوتا ہے اگر نہیں بدلا تو ہمارا نیریٹیو نہیں بدلا کہ کشمیر ہمیں چاہیے بس دیکھیں کشمیر کس کو چاہیے ادھر کی عوام فیصلہ کریں یہ ہے اور انڈیا فیصلہ کر سکتا ہے پاکسان فیصلہ کر سکتا ہے اے ایک لاکھ دیا جلا کے جس سری نگر کے اندر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ انڈیا فیصلہ کر چکا ہے سر 1948 میں ہی کر چکا ہے سیوین میں یہ چیز ہے جو آگی پویلیشن ہے وہ یہ دی سیڈ کریں گے وہ خوش ہوئے گے تو ہی ہی جسا جائیں گے خوشی سے ہم نے آپ کی طرف پاکسانی کو بیٹ جمہو کشمیر کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا ہے کہ ان کو آٹے کے لئے ترسنا پڑے بجلی میں ریبیٹ کے لئے گولیاں کھانی پڑے لوگوں کو مرنا پڑے میں تو ہر ایک پاکستانی کو چیلنج کرتا ہوں مرد کا بچہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو پاکستانی کو کوپیٹ جمہو کشمیر اور ہمارے جمہو کشمیریں کمپیر کرو کس کے پاس کتنی نورسٹیز ہیں یہ چیز دلیل ہوتا ہے یہ لوجک یہ بات کرو کتنے انجنرین کالج ہیں کتنے میڈیکل کالج ہیں کتنے اسپتال ہیں کتنے زلو میں پرائیمری سنٹرز ہیں میڈیکل کالج ہیں روڈ کیسے ہیں پرائیمری سکول کیسے ہیں ہائر سکنڈری والے ایڈوکیشن سسٹمز کتنے ہیں پتہ کر لو روڈ کیسا ہے ٹرین ایئرپورٹ یہ دیکھو یہ لوجکل بات ہے پتہ کر لو اور کمپیر کر کے بتا دو مان جاؤں دیکھیں زائری بات ہے دنیا بڑی سمیدار ہوگی ہے اب یہ سرحدوں کو بھول گی دنیا اب دیویلپمنٹ کو محشد کو سکون کا ہے ان کو پیسہ کے در سے جرنیٹ ہوگا ان کو چیزیں کہاں سے ملے گی ان کو بچوں کا مستقبل ان کو چیزیں کی طرف جا رہے ہیں سرحدیں ختم ہوگی آپ دیکھیں کینیڈا اور امریکا کی وہ ایک لائن لگی وہ امام ادھر جاتی ہے یو ایس اے ادھر آتی ہے کینیڈا ادھر آتی ہے یو ایس اے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب یہ لائنیں میٹر نہیں کر گی اب اپنے بچوں کا مستقبل سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں مارے بچوں کا مستقبل ہے اگر کشمیریوں کو لگ رہا ہے انڈیا میں وہاں وہ رہے جو کشمیری ادھر ہیں ان کو لگ رہا ہے وہ ادھر رہے ہم کسی پر اب تھوپ نہیں سکتے کہ کشمیر پاکستان یہ چیز اور انڈیا کو بھی یہ بھولنا پڑے گا سٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں انڈیا تو کہتے ہیں کشمیر ہمارا انٹیگریٹ پارٹ ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں جو آزاد کشمیر جس کو ہم بولتے ہیں انڈیا اس کو پیو کے بولتا ہے وہ کہہ رہے وہ بھی ہمارا ہے گل گل بلتستان بھی ہمارا ہے اس کتے کے اندر پولیٹک کے لیڈرش ان کی پولیٹکس دیکھ لیں تو پوری دنیا کے اندر ان کا بڑا روب اور دب دب ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے او آئی سی بنائی کشمیر کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا چینلز پروپر بنائے کہ یہاں پر آپ نے سارا دن یہی کہنا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر ہمارا ہے ہمیں چاہیے جہاد کیے بہت زیادہ لشکر بنائے لیکن اینڈ پہ کیا ہے وہ آئی سی بھی نہ ہماری کچھ بھی نہیں اور کشمیر بدل یہ جو بڑی اچھی بات ہے کہ کشمیریوں کے بھی حصے میں خوشی آنی چاہیے دیکھیں کشمیریوں کے بھی مرضی ہے چاہے وہ پاکسان کے چاہے وہ انڈیا کے وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکسان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر تو کشمیری انڈیا میں خوش ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم بار بار کشمیری پاکسان بنے گا نہیں اگر وہ خوش ہیں تو رہنے دیں اگر وہ نہ خوش ہوتے تو دیئے کی بجائے وہاں کوئی آگ لگاتے اور دیئے نہ جلاتے یہ چیز ہے یہ لوگکل بار تو کشمیر سے پہلے سے آزادی کی جنگ چل رہی ہے تو وہاں کی آوام کی بھی تو رائے پوچھلو پاکستانیوں نہیں وہاں پہ نہیں پوچھوگے نہیں وہ تو ہمارا جی تمہارے اببون نے لکھوائے تھا وہاں پہ طاقت کے دم پر تم نے اس کو قبضہ کیا یہی تو بات ہے نا وہ بھی تو ہے کوئی ثابت کر دے کہ جمہو کشمیر پر بھارت نے قبضہ کیا بھارت کی فوج نے تب تک اپنے قدم وہاں پر نہیں رکھے جب جمہو کشمیر کے مہاراجہ حریس سنگھ نے ایکسسن پر سائن نہیں کر دیے اور تمہاری فوج نے قدم رکھا ڈرائیا ڈھمکایا مارا اور خان و کلات سے تب جا کے سائن کر رہا ہے جبرن بندوخ لگا کے خان و کلات سے وہ ہوتا ہے قبضہ یہ قبضہ نہیں ہوتا ہے بالکل یہ ہے اور اس لیے تم لوگ اس کی سزا مل رہی ہے تم لوگ کو ہر پاکستانی کو سزا مل رہی ہے پریشان ہے اور تمہارا خدا بھی تمہاری نہیں سن رہا وہ بھی تمہاری مدد نہیں کرتا ورنہ کرتا تو 78 سال میں پاکستان کا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا کلمے کی بنیاد پر جو بنا تھا کہاں گئی کلمے کی طاقت اس نے کیوں پاکستان کو ایک شاندار ملک نہیں بننے دیا اس کا مطلب یہ ہے تو اس نے تمہارے پاس طاقت بھیجی نہیں وہ کہہ رہا ہے یہ گلیج کیڑے نالی کے گندے کیڑے ان کو رہنے دیلی پر جھوٹ مکار فریبی دو نمبری لالچی برکول نہیں کرنے ان کی کوئی مطلب وہ ہی ہو رہا 78 سال میں آپ دیکھ لو نا دیکھ لو 78 سال میں کیا ہو لیکن ابھی بھی آپ نہیں مان رہا کہ آپ غلط راستے پر چل رہے اوکے سو یہ تھی ویڈیو یہ تحسین تو یہ سین ہے بھائی بھائی اگر ہم کام بولے اس کے بارے میں تو یہ تھی ویڈیو جو کہ پہلے کشمیر کی بات کرتے دیکھو جس طرح کہ میں نے کہا کہ انڈیا جسے دیکھو وہ جا جو جگہ ہوتا ہے وہاں کی جو پپلیشن ہوتی ہے وہاں کی جو جنتا ہوتی ہے وہ یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ یہاں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے وہ جو سٹیل ہوتا ہے وہ فورس کریں گے نہیں چوڑیں گے لیکن ایک نیک دن جو ہے اس کا محنت جو ہے رنگ لیتا ہے اب کشمیری جو ہے کشمیری کئی بارہ لوگوں نے ویڈیوز بنایا ہے چاہے بہت ساری ویڈیوز بنایا ہے تو وہاں کی عوام جو خوش رہے وہاں کی کنسٹرکشن کے اگر بات کی جائے چاہے وہاں بہت ساری ویڈیوز بنایا ہے تو یہ سب چیزیں وہاں کی لوگوں کو مل رہے دیکھو جس طرح کہ وہ بندے نے بات کی جسے وہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج کل دنیا بدل رہی ہے لوگ اپنے بچوں اپنے مستقبیل اپنے مستقبیل وہ سوچ رہے تو جب وہ چیزیں ملیں گے تو بندوں کو وہ کیا چاہیے بھائی تو وہ چیزیں کشمیریز کو جو مل رہے گولم تو خوش ملیں گے اس سے کیا پر پڑتا ہے کہ بھائی وہ انگیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے وہ وہاں پر سیفلی رہے رہے وہاں پر خوش ہے یہ چیز تو پھر ان کو تو کوئی تقریف ہوگی ہی نہیں باقی اگر ایک بات اصل بات کی جو ہے کہ وہاں پر نہیں ہوئی دیویلپمنٹ ہے تو خود پخسانی پولیٹیشنز تک بول رہے عوام تک بول رہے کہ بھائی صرف ہمیں گل کلایا جا رہا ہے پولیٹکسی سے ہو رہے کہ کشمیری ہم آ رہے رہاں کیونکہ بیشاروں کو رہتے ہیں جو آزاد کشمیری بلتے ہیں وہاں بھی کوئی کام ہوا نہیں بلکل بھی کوئی کام ہوا نہیں تو ایک لیٹی ہے بکن دیوالی ساڈ کر بات کیچئے ہمیں کافی ویڈیوز بنای ہوئے کافی نیو پروڈیٹس آ رہا ہے جس طرح دبائیوالوں کو پورا ایک مال آ رہا تھا امار کیا نام زیادہ بتا نہیں کیا نام تا وہ کمپنی جو آ رہے ہیں توریزم ہب بنا رہے ہیں وہاں پہ دو گائیں گے تو وہ دو سری ویڈیو جو لوگو نوائے ہیں وہ جو ٹرین جا رہے ہیں وہ یہ بلک برش بنایا ہے تو وہ ویڈیو بھی ہم نے ہورے بنانے میں تھے تو اس سے تو ظاہر ہے کہ کہاں پہ ترکی ہو رہے ہیں کہاں پہ نہیں ہو رہی ہے باقی یہ ویڈیو تھی اگر آپ کو پسند آئیے پریچ پوائیزم ہونے پورا رہے ہیں ساتھ میں جو بیل آئے کہیں ہیں اب اسے دبائی جو بیل آئے کہیں ہیں تم تجھنے کے سپر مل رہے ہیں سوابی کے لئے اللہ حافظ با 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 با